اسلام علیکم ناظرین سامین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسٹ کامن فائبر آپٹیک ایڈاپٹر کے بارے میں اور یہ کہ یہ ایڈاپٹر کس کنیکٹر کے ساتھ کمپیٹیبل ہے ناظرین فائبر آپٹیک پیچ کارڈ کی ضرورت کب کہاں اور کس موقع پہ پیش آتی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ٹائپ کا استعمال کہاں پہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینے کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے اس طرح کے مزید ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں تو چلے آگے چلتے ہیں ناظرین اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی فیورل کنیکٹر، سبسکرائب کنیکٹر، لوسن کنیکٹر اور دین کنیکٹر کے بارے میں جو کہ یہ موسٹ کامنلی پیچ کارٹ کے ساتھ یہ کنیکٹر یوز ہوتے ہیں اس لئے ہم نے اب تک اس کے بارے میں بات کی اور اب ہم بات کریں گے مختلف کامن ایڈاپٹر کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹائپ کے بارے میں بات کریں گے چلے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سبسکرائبر ٹو سبسکرائبر ایڈاپٹر کے بارے میں لیکن ناظرین ایک اہم بات میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ فائبر پیچ کارٹ ایڈاپٹر کو پاس درو بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو پیچ کارٹ انٹر کنیکٹر بھی کہا جاتا ہے ان میں سے جو بھی لفظ آپ کو مناسب لگے اچھا لگے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ زیادہ تر ایڈاپٹر کا لفظ ہی یوز کریں گے ناظرین جیسے کہ آپ سکرین پہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سبسکرائبر ٹو سبسکرائبر ایڈاپٹر ابھی آپ دیکھیں اس کا ہم یہ ڈسکاور اتار لیتے ہیں اس کا یہ ڈسکاور ہم نے اتار دیا اور آسانی کے ساتھ اس کے اندر جو ٹپ بنی ہوئے ہیں اس میں انسٹ کر کے آسانی سے بہت سمپل ہے بہت ہیزی ہے آپ اس طریقے سے اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی دوسرا اندر اس پیج کارڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے ہم دوسرا پیج کارڈ اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس اس طریقے سے ہم کام کرتے ہوئے ہمارے پاس شاکر جائے یہ ڈسکاور اتار لیتے ہیں اس کا یہ ڈاپٹر کا اور آئی تنگ میرے خواہ میں یہ کنیکٹر ڈیمیج ہے اس کا کوئی ایشو ہے مسئلہ ہے ہم چلے آپ کو سمجھانے کے غر سے ہم اس کا دوسرا انڈ لگا لیتے ہیں دوسرا انڈ اس کا ٹیک ہے یہ صحیح ہے ہم اس کا یہ سب سے پہلے یہ کیپ اتار لیتے ہیں فیورل کے اوپر جو کیپ لگتیں اتار لیتے ہیں اور اس طرح آسانی سے جو کٹ اس کے اوپر بنویا ہے کٹ اس میں انگیج کر کے آسانی سے آپ اس کو انسٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اور اس کے جو سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈوں پہ ان کی کلپ بنی ہوئی ہے یہ کلپ کیوں بنی ہوئی ہے کلپ اس کی اگر اوڈی ایف میں اس کو انسٹال کرنا ہو اس میں انسٹ کرنا ہو اوڈی ایف میں لگانا ہو تو اوڈی ایف میں آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں اوڈی ایف میں اگر استعمال کرنا ہو تو وہ بھی بہت آسانی بہت ہیزی ہے جس آپ اس میں پوش کر کے انسٹ کر کے انگیج ہو جائے گا مضبوط لگ جائے گا اکتا ہے اسے ہمارے روز ملف بھی کر سکتے ہیں اس کو بلنکر دیتے ہیں اس سے اوپر بلنکر ہے یا بلنکر لگا دے اس کے اوپر بلنکر اس کے اوپر لگ رہے ہیں یہ سائٹ پہ ہو جائے یہ پاسدر ہمارے ایک سائٹ پہ ہو گئی ناظرین دوسرا آپ دیکھ رہے یہ دیکھیں سبسکرائبر ٹو ایف سی کنیکٹر یہ بلنکر میں نے سبسکرائبر والی سائٹ پہ اتار دیا ہے یہ دیکھ اس کے اندر کھٹ بنا ہوا ہے کنیکٹر جب لگانا ہو اس میں انگیج کیا جاتا ہے دوسرا سائٹ پہ یہ ایف سی کنیکٹر لگتا ہے اس کا چلے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح اس کے اندر یہ کنیکٹر لگتا ہے یہ دیکھیں آسانی سے کٹ اس والی جگہ پہ انگیج کیا جاتا ہے دوسری سائٹ پہ بھی سیم وہی طریقہ ہے پہلے بھی میں نے ایف سی کے بارے میں بتایا ہوا تھا آپ کو یہ دیکھیں کٹ والی جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کی جو لوکنگ کی ہے وہ اس میں آسانی سے آپ انگیج کر کے تھوڑا ساپ پوش کرے اور اس کو آسانی کے ساتھ آپ روٹیٹ کرنے سے ایف سی ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ آپ کا یہ بن گیا ہے تو جہاں پہ اس کی ضرورتیں مختلف جگہ پہ ان کی ضروریات ہوتی ہیں سسٹم کے ساتھ جس طرح اوٹی ڈی آر وغیرہ یا اس کے علاوہ اور پاور میٹر ہو گیا سسٹم ٹو سسٹم ریکوارمنٹ کی بات ہوتی ہے ڈسکور لگا لیتے ہیں اس کے اوپر اوڈی ایف میں بھی جیسے کہ آپ دیکھتے تو اوڈی ایف میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے اوڈی ایف میں جیسے کہ ایف سی ٹو اگر ضرورت سسٹم کے ساتھ سبسکرائبر ہو تو تب بھی یہ اس طرح کا آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا میں جو آپ کے سامنے لے کر آئے ایڈاپٹر وہ ہے ایف سی ٹو سٹریٹ ٹپ کنیکٹر یہ دیکھیں یہ اس کا ایک سائٹ سٹریٹ ٹپ کنیکٹر ہو گیا اور دوسرا سائٹ پہ یہ دیکھیں وہ دوسرا سوری وہ پہلے وہ ایف سی تھا یہ سٹریٹ ٹپ کنیکٹر اس سائٹ پہ لگتا ہے ناظرین جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایف سی ٹو ایف سی ایڈاپٹر ہے اس کو پاس ترو بھی کہتے ہیں پہلے بھی میں نے کہا ہے اور اس کو پیج کارڈ انٹر کنیکٹر بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں سائٹ پہ آپ اس کے ہول دیکھ رہے ہیں یہ ہول آسانی سے اوڈیٹ میں جب دگھاتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو اس کو فکس کیا جاتا ہے اس طریقے سے یہ دوسرا بھی سیم چیزیں بنانے والے کا مختلف کمی مختلف حصاف سے بناتے ہیں یہ دیکھیں سیم وہی چیزیں یہ دیکھیں اس کے سائٹ پہ یہ کٹ بنے ہوئے ہیں ایف سی پیچ کارڈ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس کے یہ کٹ بنے ہوئے ہیں یہ آسانی سے اب اچھا بھی ہمیں اس پہ پرکٹس کرتے ہیں آپ کو دوارت دکھا لیتے ہیں کہ اس پہ ہم کس طرح ایک پیچ کارڈ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تو وہ اوڈیف میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے استعمال اوڈیف میں بھی ہے لگایا جاتا ہے پھر ایک سائٹ پہ لگتا ہے دوسری سائٹ پہ پیچ کارڈ سسٹم یہ دیکھیں ہم نے اس میں آسانی کے ساتھ ایک طرف لگیا دوسری سائٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں زبردست بن گیا اگر ہمارا پاس کئی پیچ کارڈ شاٹ پڑ جاتا ہے کم پڑ جاتا ہے اگر یہ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں یا ہمارا اگر دسٹنس بہت زیادہ ہے تو یہ ایکسٹینڈ ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمارا دسٹنس زیادہ ہو تو ہمارا پیچ کارڈ بھی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اویلیبیلیٹی کی بات ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس حساب سے ہم اپنی پیچ کارڈ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے استعمال کرنے کے بعد آپ یہ دسٹ کے اوار اس پر لازمی لگائیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے یہ ایک اور ہمارا پاس ہے ڈاکٹر ہے اس کو دینٹو ایف سی کنیکٹر اس کو کہا جاتا ہے اس کا یہ سائٹ جسے کہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دینٹ کنیکٹر ہے اس میں یہ کٹ والی جگہ بنی ہوئے اور کنیکٹر میں بھی کٹ ہے اس رانی سے اس کو بٹا گئے اس کو روٹیٹ کرنے سے یہ لاک ہو جاتا ہے یہ مختلف ریکوارمنٹ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر آپ کی ریکوارمنٹ ہے سسٹم کے ساتھ اگر دینٹ کنیکٹر لگائے یا ایف سی کنیکٹر لگائے اگر پیچ کارڈ شاٹ پڑ جاتا ہے تو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسرے اینڈ پر ایف سی کنیکٹر میں لگا رہا ہوں دیکھیں اس طریقے سے آسانی سے اس کو لاک کیا جا سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایف سی ٹو بین کنیکٹر یعنی ایڈاکٹر ہمارے پاس آویلیبل ہے اور ریکوارمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پہ کدھر ہمارے اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ ایڈاکٹر ہم لگاتے ہیں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو ریموو کرتے ہیں ریموو کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس پہ ایک کور لگانا ضرور ہوتا ہے یہ تو ہر دفع میں یہ ہی کہتا ہوں اور آسانی سے ڈینڈ کنیکٹر کو بھی اس طریقے سے آسانی سے آپ توڑا سے اس کو کینچیں اور یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ ریموو ہو گیا آسانی سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور ریموو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بہت ایزی ہے بہت ہی سیمپل ہیں اور کام ختم ہونے کے بعد ہمیشہ آپ یہ دیکھیں اس کا یہ بہت خوبصورت شیپ کا یہ اس کے اوپر یہ کیپ ہم نے لگا دیا ہے سٹیل کا بنا ہوا ہے دوسرے انٹ پہ پلاسٹک کا اس کو لگتا ہے یہ دیکھیں اس کا دوسرا انٹ پلاسٹک کا کیپ ہے اس کے اوپر ڈسٹ کور ہے ہمیشہ یہ ڈسٹ کور لگا لیا کریں تو بھی آپ کی سگمنٹ پری سائز ہوگا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کوئی لاسز نہیں ہوگی ابھی سیم یہ وہی چیز ہے وہی ڈاکٹر ہے لیکن اس کا استعمال صرف پیچ کارٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اوڈی ایف میں لگای جاتا ہے جس کی اس کے سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہول بنی ہوئے ہیں تو اس کو اوڈی ایف میں فٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں ایف سی سائٹ میں یہ اس کا جو ڈسٹ کور ہے وہ میں نے اتار دیا ہے اور دوسری اینڈ پہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا لگتا ہے ڈین کنیکٹر لگتا ہے وہی چیزیں استعمال اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے استعمال اس کا او ڈی ایف میں یہ استعمال ہوتا ہے اور وہ پیچ کارٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا تو یہ بھی تقریباً وہی چیزیں استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے اس کا ابھی دیکھ لیں ابھی اس میں ہم یہ جو ڈین کنیکٹر ہے اس میں انگیج کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈین کنیکٹر پہ یہ کٹ بننا ہوا ہے اور تھوڑا سا اس کو پریس کریں اور روٹیٹ کرنے سے گیجز روٹیٹ کرنے سے یہ فیکس ہو گیا ہے ابھی دوسری اینڈ پہ ہم لگاتے ہیں اس کا پہلے والے جو تھا وہ صرف پیچ کارٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی اور یہ یہ پارٹیکولر یہ ڈاپٹر ہم لگاتے ہیں او ڈی ایف میں لگاتے ہیں او ڈی ایف میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور دوسری اینڈ پہ آپ دیکھ لیں ابھی ہم اس کا لگاتے ہیں یہ ایف سی کنیکٹر اس کا لگاتے ہیں اس اینڈ پہ دیکھیں آسانی کے ساتھ اس کو روٹیٹ کرنے سے یہ لگا دیا جاتا ہے بہت ایزی بہت سیمپل بس اس کا استعمال صرف او ڈی ایف میں ہے اور اس کو وہاں پہ ان کی جو دوسرا پہلے والا تھا ڈاپٹر اس کی استعمال مختلف جگہوں پہ ہو سکتا ہے استعمال کرنے کا آپ ڈسکور کیپ اس پہ ہمیشہ میں یہی کہ تو آپ اس کے اوپر لگا دیا کریں تاکہ ڈسٹ سے آپ کے ڈاپٹر اور آپ کے کنیکٹر میں حفوظ رہے اور اس کے اوپر بھی سکریچز نہ پڑھیں کیونکہ یہ ممولی چیزیں ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا بھی سکریچ لگ جائے تو اس میں لاسز بڑھ جاتی ہے تو ظاہر سی باتیں پھر آپ کی کمیونکیشن میں مسئلہ آ سکتا ہے لنک آپ کا ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کنیکٹر بھی ہے بزاتے تو خود اور یہ ڈاپٹر بھی ہے اس کا یہ جو فرنٹ ٹپے میں دیکھا روکے بتا دی ہے یہ بزاتے خود ایک کنیکٹر ہو گیا اور دوسری اینٹ پہ آپ دیکھ لیں تو یہ ایک ایف سی ڈاپٹر بھی ہو گیا ہمارے ریکوارمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں او ڈی ایف میں ہمارے پاس ایف سی کنیکٹر لگے ہوئے ہیں ہم ایک سیٹ پہ جیسے کہ ایدھر ہم ایف سی کنیکٹر لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ اور دوسرا اینٹ ہم بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے او ٹی ڈی آر میں اس کو انگیج کر لیتے ہیں اور اس اس کو او ٹی ڈی آر میں لگا لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ڈی ایف سیٹ ہو سکتے ہیں اور بھی ایسی اکیپ اینٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں جس کو ہم ایک سیٹ پہ سبسکرائبر کنیکٹر لگاتے ہیں اور دوسری اینٹ پہ ہمارے ریکوارمنٹ ایف سی کنیکٹر کی ہو یہ دوبارہ ایک اور ایف سی ٹو ایف سی ٹائپ ہمارے پاس ایک ایک سٹینڈر کے طور پہ او ڈی ایف میں بھی لگ سکتا ہیں اور ایف سی تو ایف سی کنیکٹر اس پر ایفٹ ہوتا ہے یہ پہلے میں بتا چکا ہوں پیچھلے جو ہمارے ٹائپس تھے جیسے کہ یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کے یہ ایف سی ٹو ایف سی یہ ایڈاکٹر ہے یہ اوڈی ایف میں لگتا ہے تو یہ جو ابھی ہم جس کے بارے میں بات کریں گے پارٹیکلو سیم ٹرکوارمنٹ استعمال اس کا سیم وہی ہے وہی چیز ہے بس اس کا استعمال ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور اوڈی ایف میں بھی یوز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیج کارٹ کو ایکس اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو وہی طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو لگا سکتا ہی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو فٹ کیا ہوئے اور دوسری ان پر بھی آپ اسی طرح ایف سی کنیکٹر لگا سکتا ہے پیج کارٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے آپ کی ریکوارمنٹ اگر زیادہ ہے ڈسٹینز زیادہ ہے اور پیج کارٹ شارڈ پڑ گیا آپ کے پاس تو آپ یہ ایکسٹینڈ کے طور پر پیج کارٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے لگا سکت یہ بہت ہی یونیک ایک اور قسم کی دین ٹو دین ڈاکٹر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایکسٹینڈر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی دین کنیکٹر آپ کے پاس شورٹ پڑھ جاتا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی کی بڑی یونیک ہے دس کور اس کو کہتے ہیں بلینکر بھی کہتے ہیں اور بڑی یونیک ہے آپ دیکھ لیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دین کنیکٹر اس میں فکس کیا جاتا ہے اس پہ انسرٹ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کا ٹوکٹ اپنے سامنے کریں اور یہ دیکھیں اس کے سامنے یہ روٹیٹ کرنے سے اس کی سکریو کو روٹیٹ کرنے سے آسانی سے یہ مانی ہے اور جو سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دین کنیکٹر بہت ہی یونیک قسم کا کنیکٹر ہے اس طرح اڈاکٹر بھی اس کا سیم وہی چیز ہے اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہی ہے کہ ٹیپیکل انسرشنل لاؤسز باقی کنیکٹر کے انگیز پر ان کی زیرو پوائنٹو ڈی بی ہے جو کہ اب تک تمام کنیکٹر پہ اس کی بردری حاصل ہے پچھلی ویڈیو میں نے اس کے بارے میں جتنے بھی کنیکٹر تھے ان کے ٹیپیکل انسرشنل لاؤسز میں نے سب کے بارے میں بتایا تھا لیکن اس کے خاصیت ہی ہے یہ کہ ان کی ٹیپیکل انسرشنل لاؤسز بہت کم ہیں اور آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ اس پہ کہ اس کے ایڈاپٹر میں لاؤسز نہ ہو زیادہ ٹائٹ نی کرنا چاہیے اس کو جی جناب یہ ایک اور ایڈاپٹر ابھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایڈاپٹر لگتا کہ اس کے ساتھ ہے یہ لوسن ٹو لوسن کنیکٹر اس پہ لگتا ہے اس کے دونوں انڈ پہ آپ لوسن کنیکٹر لگا سکتے ہیں بہت ہی یونیک پلاسٹک بارڈی کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے سامنے یہ بلنکر بنے ہوئے ہیں یہ بلنکر میں نے اتار دیئے اس کے اور اس کا بھی استعمال وہاں پہ ہوتا ہے مثلا جہاں پہ ہمارا پیچ کارڈ ایکسٹینڈ کرنا ہو ہمارے پاس پیچ کارڈ شاڈ پڑتا ہے تو ہم وہاں پہ لگا سکتے ہیں ابھی میں نے اس کا یہ کور اتار دیا فیورل سے کور اتار دیا وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں جس ایک کلک کے ساتھ آپ اس کو انسٹ کریں یہ آسانی کے ساتھ لگتا ہے ابھی میں دوسرا لگا لیتا ہوں دیکھیں میں دوسرا بھی اس میں ایڈاکٹر میں انسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے کنیکٹر بھی اور ایڈاکٹر بھی پلاسٹک کی بنی ہوئے ہیں بہت ہی سام بہت ہی سیمبل بہت ہی سیمبل ہے اور اس کے استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اس کے استعمال زیادہ تر جو لانگ ڈسٹنس کمیونکیشن واری سسٹم ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیڈیو ڈی ایم ہو گیا ڈی ایچ ڈی اچ ہو گیا اس طرح کے سسٹم وغیرہ میں ایڈاکٹر زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سبسکرائبر کنیکٹر کے نسبت یہ ان کا ہاف ہوتا ہے سبسکرائبر کنیکٹر کا یہ ہاف ہوتا ہے اور اس کا فیورل بھی ون پائنٹ ٹو فائف میلی میٹر کا ہوتا ہے جو کہ باقی جتنے بھی کنیکٹر ہیں ان کے 2 ملی میٹر کے فیرل ہوتے ہیں اور اس کا فیرل بھی چھوٹے ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ دیکھے بلینکر لگا دیا بہت ہی یونیک بہت ہی آسان اور ابھی میں اس کے اوپر جو ہے یہ بلینکر لگا دیتا ہوں اس کو بند کر دیتا ہوں وینڈ اپ کر دیتا ہوں اور آسانی سے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت شیپ کا یہ ایڈاکٹر ہے ابھی میں آپ کے سامنے جو لے کے آ رہا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس ایک پیچ کارٹ سیٹ پہ کنکٹر ہے اس کے سامنے سے پیچ کارٹ سا کردے میں اس پیچ کارٹ بھی مات بی poets کو دیکھیں Depة没 کارٹ پیچ کارٹ بھی مات بھی خوبصورت اس کے Schrentre 分ت آسانی کے لئے دکھیں یہ جو ابھی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں پیچ کارڈ ایڈاپٹر تو نہیں ہے لیکن ایک اٹینیویٹر ہے جیسے کہ اس کے اوپر 5 دی بی لکھا ہوا ہے اور یہ دوسرا اٹینیویٹر جس پر 7 دی بی لکھا ہوا ہے ناظرین اٹینیویٹر ہم کیوں یوز کرتے ہیں جب بھی کوئی نزدیک ڈسٹنس پر ہم نے لائٹ سکنل کو میر کرنا ہو تو پاور میٹر کے فوٹو ڈائیوٹ کو بچانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ نزدیک ڈسٹنس پر اگر آپ کوئی پاور میر کرتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سگنل انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے اور وہ فوٹو ڈائیوٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس طرح اس پر ریکوارمنٹ ہم اٹینیویٹر ایڈ کر لیتے ہیں اور اٹینیویٹر کیا ہے اٹینیویٹر ایک جس لائک لاؤسز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لینک کے دریان میں ایڈ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اٹینیویٹر ہمارے پاس شارٹ پوٹ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ دو اٹینیویٹر اکھٹے کی ہوئے ہیں 5 دی بی اور 7 دی بی کو ہم نے اکھٹے کی ہوئے تو یہ ہمارے پاس بن گیا تقریباً یہ 12 دی بی لاؤسز ہمارے پاس بن گیا ہے تو اس طرح ہم اس کو ریکوارمنٹ کی حساب سے اس کو اکھٹے بھی کر سکتے ہیں کمبائن کر سکتے ہیں اور یہ ایک اور اٹینیویٹر ہمارے پاس ہے ایک منٹ اس میں طرح زوم کر لیتا ہوں اچھا تو اس طرح ہم جتنے بھی ہمارے پاس اٹینیویٹر ہیں ہم ریکوارمنٹ کی حساب سے ایک اٹک کر لیتے ہیں اور اس کو کمبائن کر لیتے ہیں ہماری ریکوارمنٹ کی حساب سے یہ دوسرا بھی 7-7 ہے تو 7-7 کر کے ہم ملا لیتے ہیں تو ایڈ ہو جاتا ہے یہ 14 دی بی لاؤسز ہمارے پاس ہو گئی ہے تو اس کی حساب سے ہمارے پاس جتنے بھی اٹینیویٹر ہیں ہم اس لیے نزدیک ہمارے پاس جو لنک بنتا ہے لنک میں ایٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو فوٹو ڈائی وارڈ جہاں پہ بھی ہمارا لگا ہوا پاور میٹر جیسے کہ ہو گیا اس کو بچانے کے لیے ہم یہ یوز کر لیتے ہیں ابھی میں دوسرا آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ دیکھیں پیج کارڈ چونکہ یہ اس ٹاپک کا حصہ تو نہیں ہے لیکن چلو ہم آخر میں یہ آپ کو دکھا لیتے ہیں یہ پیج کارڈ ہے یہ ایک سائٹ پہ یہ سبسکرائبر کنیکٹر دوسرا ایف سی کنیکٹر تھا اور یہ دوسرا ہمارے پاس یہ دین کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں دین ٹو دین کنیکٹر ہمارے پاس یہ پیج کارڈ ہے اچھا ابھی ہمارے پاس یہ یہ پیج کارڈ تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پاس پکٹیل کیا چیز ہے پکٹیل کا ایک سائٹ پہ کنیکٹر دوسری اینڈ پہ یہ اوپن ہوتا ہے کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ اوڈی ایف میں لگایا جاتا ہے جو ہمارے پاس جو ڈائک فائبر دارک فائبر کیبل آتی ہے تو اوڈی ایف میں سب سے پہلے آکے لگتی ہے اور وہاں پہ ہمارے پہ جو بلک کیبل ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے اوڈی ایف میں لگتی ہے اس کی سپلائسنگ ہوتی ہے اوپن والے سائٹ سے جو اوپن انڈ ہے اس پیج کارٹ کی تو اس کے ساتھ سپلائسنگ ہوتی ہے اور پھر فرد مزید سسٹم کی طرف جاتی ہے ناظرین آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور وہ ناظرین جو ہماری اس طرح کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی مزید ویڈیو کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مزید نوٹفیکیشن مل سکے موسیقی